اعوذ باللہ من الشیطان العین و جیم بسم اللہ و احمن الرحیم لا جرم ان اللہ يعلم ما یصر رغرون و ما یعلنون انہو لا یحب المستکبرین اللہم صل على محمد و لمحمد و عجل فرجهم سلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارک نحل جو قرآن مجید کا سکسٹین نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر ٢٢٣ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لا جرم ان اللہ يعلم جسے وہ چھپاتے ہیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ اس کو بھی جانتا ہے لا جرم ان اللہ يعلم ما یصر رون کوئی شبہ نہیں کہ اللہ اس کو بھی جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں و ما یعلنون اور اس کو بھی جانتا ہے جس کو وضائع کرتے ہیں اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَقْبِرِينَ بے شک یہ حقیقت ہے کہ خدا تکبر کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا تفسیر صافی میں اس آیت کی ذائل میں لکھا ہے کہ ایک مطبع حضرت امام حسین علیہ السلام کا گزر کچھ ایسے مسکینوں کے پاس سے ہوا جو زمین پر چادر بچھائے گھوٹی کی ٹکڑے پھیلائے کھا رہے تھے انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی تو آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تاناول فرمایا اور بعد میں یہ آیت تلاوت فرمای اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَقْبِرِينَ یعنی بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اب سوال یہ ہے کہ مستقبی کون لوگ ہوتے ہیں تو قرآن مجید کی چند آیات میں استقبار کفا کی ایک خاص صفت کے عنوان سے استعمال ہوا ہے ان سب آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ سمرات تکبر کرتے ہوئے حق وہ قبول نہ کرنا ہے سورہ نو کی آیت نمبر سیون میں اشاد ہوتا ہے وَأَنَّا كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِي تَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آدَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْثِيَابَهُمْ وَاسْتِغْرُوْ وَاسْتَكْبِرُوْ مِسْتِقْبَارَ میں اب نیمے سے اس بے ایمان کے روح کو دعوت دیتا ہوں تاکہ تیری اف و بخشش ان کے شامل حال ہو تو اس دعوت پر وہ کانوں میں انگلیاں خوش لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے لباس کے نیچے چھپا لیتے ہیں اور گمراہی پر اصرا کرتے ہیں اور حق کے سامنے استقبار کرتے ہیں سورہ منافقین کی آیت نمبر پانچ میں اشاد وَاَوَا اِذَا قِلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رسول اللہ لَوْا اُوْسَهُمْ وَرَآئِتَهُمْ يَسُدُّونَ وَحُمْ مُسْتَغْبِرُونَ اور جب ان سے کہو کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لئے بخشش و مخفقت طلب کرے تو وہ نافرمانی کرتے ہیں اور تم دیکھو گے کہ وہ لوگوں کو رائے حق سے روکتے ہیں اور استقبار کرتے ہیں سورہ جاسیہ کے آیت نمبر آٹھ میں اسی گروہ کے بارے میں ہے اللہ کی آیات انہیں سنائی جاتی ہیں وہ سنتے ہیں لیکن اس کے باوجود کفر پر اس طرح سے اسرار کرتے ہیں گویا انہوں نے یہ آیات سنی ہی نہیں ہیں درقیقہ بدترین استقبار یہ ہے کہ حق و قبول کرنے کے بجائے تکبر کیا جائے کیونکہ یہ تکبر ہدایت کے تمام راستے انسان کے سامنے بند کر دیتا ہے اور وہ ساری عمر بدبختی گناہ اور بے ایمانی میں بھٹکتا رہتا ہے نحض البلاغہ کے خطبہ قاسیہ میں حضرت علی علیہ السلام نے سراحہ سے شیطان کو سلف المستقبرین تکبر کرنے والوں کا سربراہ قرار دیا ہے کیونکہ اس نے پہلا قدم ہی اٹھایا کہ حق کی مخالفت کی اور اس حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کر دیا کہ آدم علیہ السلام اس سے زیادہ کامل ہیں اسی طرح وہ تمام افراد جو حق و قبول کرنے سے مو پھیر لیتے ہیں مالی طور پر تہیدہ سو یا دولت مند وہ مستقبر ہیں لیکن اس بات سے بھی انکار ممکن نہیں ہے کہ اکثروقات زیادہ مالی طاقتی کے سبب انسان حق و قبول کرنے سے وہ گردانی کرتا ہے اللہ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں علم کے دولت اور عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ